دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت فلاور کا پلانٹ ہے اس کا نام ہے پینڈوریا جیسمنو دس یا اسے جو ہے ٹیکوما کی ویرائٹیز ہے یہ لیکن یہ جو ہے وائن ہے اور بہت ہی خوبصورت فول ہوتے ہیں بہت ہی ہلکی ہلکی سے اس نے سے خوشبو آتی ہے اور اسے ہی آج جو ہے ہم کس طرح سے میں نے اس پلانٹ کو ریپورٹنگ کیا تھا وہی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹنگ کے تیرہ دن بعد کا ویڈیو ہے مطلب میں نے اس کو چار تاریخ کو ریپورٹنگ کیا تھا اور اب جو ہے اس میں فول کھلا ہے تو بہت ہی اچھ سے جو ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ کوئی دورمنسی میں نہیں گیا ہے اور بہت ہی سندر طریقے سے جو ہے گروت ہو رہی ہے تو چلیے کس طرح سے اس کو ریپورٹنگ کریں گے یا کیسی سوائل میڈیا میں اسے لگائیں گے یا کس طریقی کی کیئر اسے میں نے کیا ہے سبھی چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ آپ کے ہی چینل دی آئی وائی تنگ ست پریہ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو پلانٹ کو جب خرید کر لے کر آئی تھی یہ ٹیکوما کی جو ویرائٹیز ہے اس کو تو آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کیا تھا میں نے تب بہت سارے پلانٹ ایک ساتھ پرمننٹ پلانٹ لے کر آئی تھی ایورگرین پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے صرف سردی کے دو سے تین مہینے تک اس میں پھول نہیں آئے گا جب تیمپریچر کافی ڈاؤن رہتا ہے نومبر کے لاس تک بھی آپ کو یہ فلاور دے گا اور جو ہے فروری کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کچھ ایک مہینے بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ ڈاؤن رہتا ہے تیمپریچر تب اس میں پھول نہیں آتے ہیں باقی پورا سال اس میں پھول آئے گا بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے بہت ہی ہلکی ہلکی سی خوشبو بھی آتی ہے تو کیا کیا ہمیں دھیان رکھنا ہے اس پلانٹ کو لگانے سے پہلے یا کس طریقی سوائل میڈیا اسے دینا ہے کیونکہ ایک اچھا نیوٹریشنز والا آپ کو سوائل بھی دینا ہوگا اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا پلانٹ دورمنسی میں نہ جائے اس ٹائم پہ تیمپریچر کافی ہائی رہتا ہے تو کچھ ایک چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہے اسی کو پولو کرتے ہوئی آپ کو جو ہے ریپورٹنگ کرنا ہے تو ہم جو ہے کس طریقی سوائل پہلے اس کو دیں گے وہ پہلے آپ دیکھ لیجئے کیونکہ نیوٹریشنز بھی کافی ضروری ہے سب سے پہلے جو ہم سوائل لے رہے ہیں اسے آپ اچھے سے دھوپ دکھا دیجئے مطلب ایک دو دن اچھے سے اس کو دھوپ میں رکھئے پہلے اور اس کے بعد ہی آپ یوز میں لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو سوائل ہے وہ میں اچھے سے دھوپ دکھا لیا تھا اور جو ہے نارمل گارڈن سوائل کوکو پیٹ اور ورمی کمپوسٹ اس کے ساتھ اگر آپ کے وہاں پر چکنی مٹی ہے تو آپ سین ملائیے نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر میں بون میل مکس کر رہی ہوں ایک مٹھی ایک مٹھی یہاں پر ہارن میل مکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہاں پر ایک مٹھی سرسو کی کھلی مکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں دو مٹھی جتنا نیم کی کھلی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک چمت ساف فنگی سائیڈ دوستو اس طرح کی سوائل میڈیا میں آپ کسی بھی طرح کے پرمننٹ فلاور کے پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے میرے زیادہ تر پلانٹ جو ہے میں اسی جو ہے سوائل میڈیا میں لگاتی ہوں اور بہت اچھے سے پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے وہاں پر 42 سے بھی اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے تب آپ جو ہے سرسو کی کھلی کو سکپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سرسو کی کھلی بھی رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو اب میں ان کے نیوٹریشنز کی بات کر لیتی ہوں جو بون میل ہے اس میں کیلشیم اور فوسفورس رہتا ہے جو ہمارے کیلشیم ہے اس سے پلانٹ کی جو سٹیمپ ہے وہ مجبوط ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے کلیہ بھی بنتی ہے اور کلیہ گرنے کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے دوسری جو فوسفورس ہے اس میں روٹس بہت اچھے سے گروہ ہوتا ہے روٹس گروہ ہونے سے ہمارے پلانٹ کی بھی گروہ اچھی ہوتی ہے جو یہاں پر میں نے ہارن میل لیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا نیٹروجن رہتا ہے جو پورے پلانٹ کو بہت ہی جلدی سے گرین لیوز لانے میں یا نئے شوٹس لانے میں ہیلپ کرتا ہے سرسو کی خلی دیا ہے ایک موٹی سرسو کی خلی میں نپک کا یعنی پور ون ون ریشیو رہتا ہے جو پلانٹ کی اوورول گروہ کے لیے مدد کرتا ہے ساتھ میں نیم کی خلی دیا ہے نیم کی خلی سے نیوٹریشنز تو رہتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پلانٹ میں سوئل سے چیٹیو کا اٹیک یا کوئی بھی انسیک کا اٹیک نہیں رہتا ہے میں نے دس انچ کا گملہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کے اوپر ڈرینے جھول کے اوپر میں نے ایک گملے کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اور اب باقی نیوٹریشنز کی بات کرتے ہیں نیم کی خلی کا آپ کو بتا دیا اور ساتھ میں صاف فنگی سائیڈ لیا ہے ایک چمر صاف فنگی سائیڈ جو آپ کے پلانٹ میں فنگس کا اٹیک نہیں ہونے دے گا ورمی گم پوسٹ میں سبھی طرح کے پوشک تتو جو پلانٹ کی گروت کے لیے ضروری ہے وہ سبھی ہیں سمر سیزن میں جب آپ پلانٹ کو ریپورٹنگ کریں تو آپ گرو بیک کو دونوں سائیڈ سے کاٹیے اور بہت ہی آسانی سے اس کو نکالیے اور بلکل بھی مٹی کو چھیڑیے مت یعنی روٹس اور سوائل الگ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا آپ کو بہت ہی جیادہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی مٹی اور روٹس الگ ہوئی تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ شوک میں جائے گا اور آپ جو ہے اپنے پلانٹ کو ریکاور کر کے بچا نہیں سکتے اس ٹیمپریچر پہ اگر رینی سیزن ہے تو بچ جاتا ہے لیکن رینی سیزن میں یہ سب دکتیں ہوتی بھی نہیں ہیں کیونکہ مانسٹر کافی رہتا ہے ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں رہتا لیکن ابھی جو ہے آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے کہ سوائل اور روٹس جو ہے وہ الگ نہیں ہونا چاہیے بس ویسا دونوں سائٹ سے کٹیے بلکل بھی کھیچا تھا نمت کیجئے بس آپ لگا دیجئے تو آپ کا پلانٹ جو ہے دورمنسی میں نہیں جائے گا یہ پکا رہتا ہے کیونکہ میں نے اس ٹیمپریچر پہ ابھی مہینہ چل رہا ہے اور پھر بھی میں ریپورٹنگ کا ویڈیو آپ لوگ کو دے رہی ہوں اور یہ سارے پلانٹ بھی میں ابھی کچھ دنوں پہلے خرید کے لائے ہوں اور پلانٹ میں فلاور بھی اچھے سے آ رہا ہے ان کا میں پورا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فلاور آنے کے بعد کیونکہ کافی لوگوں کو کافی کنفیوزن رہتا ہے کہ اتنی گھرمی میں کیسے ریپورٹنگ کریں اس لئے میں فلاور آنے کا ویڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کو جو ہے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تاکہ کمپلیٹ آپ کو پتہ رہے تو اس طرح سے اچھے سے ریپورٹنگ کرنے کے بعد میں پلانٹ کو کم سے کم چار دن تک آپ کو شیئر میں رکھنا پڑے گا مطلب ایسی جگہ پہ رکھئے جہاں پر صرف مارننگ کی ہی دھوپ آئے بارہ بجے کے بعد دھوپ اس کو تھوڑی کم لگے یا نہ لگے نہ لگے تو سب سے اچھا رہے گا چار دن بعد آپ اس کو بہت اچھے سے دھوپ میں رکھئے پرمننٹ پلانٹیں دھوپ سہ سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے اچھے سے وارٹر دیجئے وارٹر دینے کے بعد میں جو ہے آپ اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے سبھی چیزیں کرنے کے بعد آپ کا پلانٹ شوق میں جا سکتا ہے تو یہ جو فرسٹ وارٹر آپ دے رہے ہیں اس کے اندر بس ایک چمچ اپسوم سالٹ گھول دیجئے اس کے بعد آپ یہ پانی دیجئے تو آپ کا پلانٹ اگر شوق میں بھی جا رہا ہوگا تو اس سے جو ہے آپ بچا پائیں گے اور اپسوم سالٹ کا وارٹر جو ہے آپ ہر تین سے چار دن بعد میں تھوڑا تھوڑا اپنے پلانٹ میں دیں گے جلدی سے ریکوور ہو جاتا ہے اگر پلانٹ شوق میں گیا ہے تو اور اس پلانٹ کو آپ جو ہے ابھی کوئی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے جتنی نیوٹیشنز اس کے ایک مہینے کی لیے ضروری تھا وہ ہم نے دے دیا ہے بس اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کو نیوٹیشنز کی ضرورت ہے تو آپ بیس دن بعد میں بیس دن سے پہلے سے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس تھوڑا بہت لیکوڈ فرٹیلائزر کوئی بھی اورگینک دے سکتے ہیں بس آپ کو انسیکٹسائیڈ اور جو ہے ساف فنگی سائیڈ یا کوئی بھی فنگی سائیڈ آپ چاہے تو وہ سپری کر دیجئے گا پندرہ دن میں ایک بار اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی کیئر کیجئے تو میرا یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چار تاریخ کو ریپورٹنگ کیا تھا اور اب جو ہے تیرہ دن بعد اس میں اچھے سے فلاور پر یہ آ چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت فلاور ہوتے ہیں اس کے تو یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن کیلئے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ شیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام یا فیس بک میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنگ جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں Thank you for watching دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ